اسلام علیکم گرمی کی حالیہ لہر اگلے چوبیس گھنٹوں کے بعد اپنا تم توڑ دے گی شمالی ہواں کے چلنے سے ترچہ حرارت میں خاطر خواہ گراورت دیکھنے کو ملے گی اور رمضان المبارک کے آخری ایام کافی خوشگوار موسم میں گزریں گے عید سے پہلے پنجاب کے تقریباً تمام مقامات پر بادل بننے بارش کے امکانات موجود ہیں سولہ سے اکیس اپریل کے دوران مری گلیات اسلام آباد روال پنڈی اٹھک چکوال چاولی اچالی جہلم پندہ دنخان کندوال بھلوال گجرانوالا گجرات گجرخان گجرہ حفظ آباد منڈی بہاودین سیالکوٹ نوروال شکرگڑ مرید کے لالا موسیٰ لاہور فیصل آباد پتوکی ٹو بٹیک سنگھ پیر محل جھانگ اٹھارہ ہزاری کسور شیخ اپورا ننکانہ صاحب خشاب پنڈی گھے اس دوران بارش سے زیادہ آندھی کی شدہ دیکھنے کو مل سکتی ہے آندھی کی رفتار پچپن سے ستر گلومیٹر فی گھنٹہ یا اس سے زیادہ بھی ریکارڈ ہو سکتی ہے جبکہ ملٹان میلسی پورے والا کبیر والا مزفرگڑ چاکسرور شہید شوج آباد ویہاڑی لودرہ ڈیرہ غازی خان چوٹی بالا چوٹی زیریں باتھی تیزرانی فورت منرو سفی سرور جامپور راجنپور داجل روجہان اوچ شریف کوڑ سبزل کوڑ میٹھن خانے وال جہانیا رحیم یار خان سادق آباد خان پور بہاول نگر چشتیاں مہارون آباد ڈنگا بنگا حویلی لکھا حاصل پور دیپال پور فورٹ آباس منڈی ازمان لیاکت پور اور بہاول پور کے راکے شامل ہیں ان علاقوں میں سترہ سے انیس اپریل کے دوران زیادہ تر مقامات پر بادل بننے کہیں ہلکی تو کہیں درمیانی بارش اور یالہ باری تیزہوں یا آنڈی کے ساتھ متوقع ہے کسان بھائی سولہ اپریل تک معامل کی سرگرمیاں جاری رکھیں اس کے بعد کٹائی کی گئی گندم کو محفوظ کرنے کی کوشش کی جائے گا اپریل کے آخر میں ایک اور سلسلہ متوقع ہے جس کو بحیر عرب سے آنے والے نمی سے بھرپور ہموں کی مدد حاصل ہوگی مائی اور یونوے پنجاب میں دور دور تک معامل سے زیادہ بارشیں پرسنے کا امکان ہے پنجاب کے لئے منسون دوہزار تئیس کیسا رہے گا پہلا تجزیہ عید کے تیسرے دن پیش کرنے کی کوشش کریں گے یہاں آپ کو آخر میں اگاہ کرتا ہے کہ 20 اپریل بروز جمعات کو سورج گرہن ہونا ہے لیکن پاکستان میں نہیں دیکھا جائے گا